اسلام علیکم بہت سے لوگوں نے یورک ایسٹ کے بارے میں پوچھا تھا تو یورک ایسٹ کے اوپر آج بات کرتے ہیں یورک ایسٹ کیا ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اگر ہو گیا ہے تو کیا ہمیں تجاویز اختیار کرنی پڑیں گی اپنا لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لانی پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کچھ نوٹس بنائے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اور اس کو ذرا قریب لے آتے ہیں یورک ایسٹ ہماری باڈی میں اور آلریڈی ہوتا ہے ہر روز بنتا ہے ہر روز ٹوٹتا ہے ہر روز اس کو نکلنا ہوتا ہے یہ سب سے امپورنٹ بات ہے یہ دیکھئے اس کا نام ہے پیورین یہ پیورین ایک ایسا ویسٹ پرادکٹ ہے جس کا جو توڑ پھوڑ جب اس کی ہوتی اس کے سیلز بریٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو یورک ایسٹ بن جاتا ہے اب یورک ایسٹ جو ہے مرد عورت دونوں میں ہوتا ہے مردوں میں ذرا زیادہ پایا جاتا ہے لیکن عورتوں میں بھی ہوتا ہے جو نومل ہمارا مقدار ہونی چاہیے وہ ہے مردوں میں تین سے ساتھ اور عورتوں میں دو سے چھے اب جب ہماری کیڈنیز کس نہ کسی وجہ سے اس کو نکالنا کم کر دیتی ہیں تو جو بچ جاتا ہے ہماری باڈی میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے چھو چھوٹے کرسٹلز جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ہمارے جوائنٹس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جو جوائنٹس میں بیٹھ جاتے ہیں پیروں کے ٹو میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی کی رسٹ میں اس طرح جوائنٹس میں تو جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو ہمیں کس طرح سے نکالنا ہے پہلے تو آپ ڈاکٹر کے جائیں گے ڈاکٹر آپ کو ڈائیٹ دے گا اس ڈائیٹ کو فالو کریں لیکن اس کے علاوہ میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاتی ہوں جو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کے کچھ ریزنز بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے ایسا کیا ہم نے کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح ہمیں کبھی کبھی سفر کرنا پڑ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے کافی تکلیفتے چیز ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو جو رچ فوڈ ہم جو مرگن غزائیں کھاتے ہیں وہ اس کا کاوز بن جاتی ہیں سموکنگ اس کا سگرٹ نوشی تمباکو نوشی سموکنگ آپ جو بھی کہہ لیں وہ اس کا ریزن ہوتا ہے الکوہول یعنی شراب اور کوئی ایکسرسائز نہ کرنا سارا دن بیٹھے رہنا اور وزن چڑھا لینا اوورویٹ ہو جانا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں حرکت میں برکت لہٰذا اگر کوئی زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی ایکسرسائز کریں کچھ تو ہلیں کچھ ذرا خون کی گردش ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے آپ کے مسام کھلتے ہیں اور آپ کے اندر سے سب چیزوں کی صفائی ہوتی ہے جب پسینہ نکلتا ہے تو بہت فائدے ہیں اس کے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے کیسے علاج کر سکتے ہیں اس کا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھئے لائف سٹائل یعنی ہماری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ہماری صحت کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے پانی پینا ہے پانی کتنا پینا ہے اور ہر روز پینا ہے ڈھائی سے تین لٹر تو آپ نے ضرور ہی پینا ہے یوریک ایسٹ کی نہ بھی تکلیف ہو تو بھی آپ نے پانی پینا ہے کیونکہ یہ ہونے نہیں دیتا بہت سی تکلیفوں کو سسٹم واش ہوتا رہتا ہے ہمارا ہم باہر سے نہاتے ہیں ہمیں اندر سے بھی نہانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کچھ دھلتا رہے اور کوئی بھی چیز اس طرح جمع نہ ہو ٹھیک ہے گھر کے جو ٹوٹکے ہیں وہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ لانگ ٹرم آپ چلا سکتے ہیں دوائیوں کا ریاکشن ہوتا ہے اس لئے میں ہمیشہ انکرج کرتی ہوں روشٹ کر کے آپ ان کو روشٹ یعنی کوئی تیل شیل نہیں ڈالنا کوئی تیل نہیں ڈالنا کوئی میٹھا چینی چینی نہیں ڈال نہیں آپ نے صرف اس کو فرائنگ پین لے لیں توا لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہے کوئی پین لے لیں اس کے اندر پر ڈال کے ہلکا سا سیکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب وہ تھنڈے ہو جائیں تو ان کو پیس لیں گرائنڈ کر لیں اور مشین میں گرائنڈ کر لیں اور پھر ان کو ایک جار میں بھر کے رکھ لیں اس کو آپ نے کیسے لینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے لینا ہے صبح صبح لے لیں دوبہر شام جب آپ لے سکتے ہیں لے لیں ایک ٹی سپون اور ایک گلاس پانی ایک ٹی سپون وہ موم میں ڈال لیں پانی پی لیں یا پانی مکس کر کے پی لیں یا ویسے ہی ڈال کے آپ پی لیں آپ دیکھ لیں آپ کو کیسے سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیزہ آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے وہ ہے گوند سیا یہ گوند جو ہماری پنجیری میں ڈلتی ہے عام گوند سیا لینی ہے اور اصلی لینی ہے نقلی بہت لوگ بیچ رہے ہیں پلیز آپ ایسی جگہ سے لیں جہاں سے آپ کو پتہ ہو یہ صحت کا ماملہ ہے خالص چیز لینی ہے گوند سیا کو بھی آپ بھون لیں روست کر لیں جیسے میں نے روست کہا اسے طرح بھون لیں تھوڑا سا سیک دے لیں اب اس میں بھی کوئی تیل کوئی چینی کچھ نہیں ڈالنا صرف اس کو خالی بھوننا ہے بھون کر آپ اس کو بھی پیس کر رکھ لیں اور جب آپ السی کا پاودر لیں گرائنڈ کیا وہ پاودر لیں گے ایک ٹی سپوند اس کے اوپر اس کی ایک چھٹکی ڈال لیں صرف چھٹکی اس کو زیادہ نہیں ڈالنا چھٹکی ڈالیں اور وہ مومن لیں اور ساتھ پانی پی لیں ٹھیک ہے یہ آپ دن میں دو دفعہ بھی کر سکتے اگر آپ کو تکلیف ہے درد ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کا چلنا بھی بند ہو جاتا ہے مطلب اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے یہ کافی مفید رہے گا اس وقت آپ کو آرام ملے گا ایک اور چیز ہے نمک زیتون یہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں شاید نہیں مل رہا لیکن انڈیا میں مل رہا ہے اگر آپ آن لائن میں منگا سکتے ہیں تو منگا لیں پاکستان میں ڈھونڈے ہیں شاید مل ہی جائے تو نمک زیتون اس کا بھی ایک پنچ اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں روز یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اسی کے اوپر السی کے پاودر کے اوپر ہی آپ ایک پنچ گھونڈ کا ڈال لیں اور ایک پنچ آپ نمک زیتون کا ڈال لیں تو آپ کو بہت آرام ملے گا now let's see what are the do's and don'ts when we have uric acid سب سے پہلے again let me bring you closer اچھا اب یہ avoid والے ساری لسٹ ہے avoid alcohol avoid processed food avoid sugar avoid artificial sweeteners alcohol of course یہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہے اور uric acid اس کی وجہ سے بہت بڑھتا ہے processed foods یعنی packaged foods جو ہم پیکٹ سے کھولتے ہیں اور جو شیلف سپر مارکٹس میں ڈبوں میں پیکجز میں پڑے ہوتے ہیں ان میں پریزروٹیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی شیلف لائی پڑھانے کے لئے تو وہ ہماری صحت کے لئے بہت خراب ہیں چینی تو آپ کو پتا ہے شگر ہم سب کو بہت پسند ہے میٹھری چیزیں لیکن ہم اس کے لئے natural sweetness use کر سکتے ہیں white sugar کو avoid کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ کون سے natural sweetness ہیں سب سے پہلے تو dates ہیں پھر اس کے بعد شکر ہے پھر گھڑ بھی ہے تو یہ سب آپ لوگ replace کر سکتے ہیں جب بھی baking کر رہے ہوں میں تو حلوے میں بھی گھڑ ڈالتی ہوں اور وہ بڑا مزے کا بنتا ہے اب try کریں اب دیکھتے ہیں کہ کیا جی do's کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ نے پانی پینا ہے جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے پانی پینا ہے اور پانی تین لٹر روز کا پینا ہے بہت ہی احسان طریقہ ہے پانی پینے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آپ glass یا bottle اپنا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ رکھیں اور اس کو ایک دعا ناپ لیں ناپنے سے کیا ہوگا measure کرنے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس میں آدھا لٹر آ رہا ہے اس میں اس سے بھی تھوڑا آ رہا ہے یا اس سے زیادہ آ رہا یا ایک لٹر آ رہا ہے یہ میرا glass ایک لٹر کا ہے اور یہ میں صبح بھر لیتی ہوں ناشتے سے پہلے اور یہ اب اتنا سا رہ گیا یہ میں بھی پیلوں گی پھر شام کو ایک اور دعا بھروں گی پھر اس طرح کرتے کرتے میرے دو ڈھائی لٹر روز کے ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کیونکہ مجھے پھر پتہ ہے کہ یہ میرا رہ گیا یہ میں نے پینا ہے اسی طرح آپ کو بھی جاد رہے گا اگر آپ کچھ رکھ لیں کے ساتھ آج کل تو وہ جم وغیرہ جانے کی بڑی سمارٹ سی باٹلز مل رہی ہیں وہ لے لیں پینے کا ذرا مزہ بھی آئے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اس کو نہ پلیں نہیں تو یہ جو لٹر کی باٹلز ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں رکھ لیں کوئی تھرمس رکھ لیں کوئی جگ رکھ لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ دفتر میں بیٹے ہیں تو اپنے ڈسک پہ رکھ لیں اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس کو پیتے رہیں پانی بہت ضروری ہے بکوز یہ ہی ہے جو کہ سارا واش کرتا ہے ہمارا سسٹم جو کرسٹلز جمع ہوتے ہیں ان کو واش کرتا ہے اور سادہ پانی سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے فریش اور سیزنل فوڈز اب اس میں کیا آ جاتا ہے فریش اور سیزنل فوڈز فریش یعنی کہ جو بھی سیزن میں آپ ہیں گرمی میں ہیں تو گرمی کے پھل کھائیں گرمی کے جو سبزیاں گرو ہوتی ہیں وہ کھائیں اسی طرح سردیوں کی جو سبزی اور فروٹس ہیں پھل ہیں وہ کھائیں اور اس کے علاوہ وہ کھائیں جو لوکل آپ کے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ جو گرو ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہیں کیونکہ وہ آپ کو فریش ملیں گے کہیں اور کا آپ مانگائیں گے تو وہ راستے میں سفر کرتے ہوئے جب آتے ہیں تو وہ اتنی فریشنس نہیں رہتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یوگرٹ اور یوگرٹ جو ہے دہی دہی بہت اچھا ہے اور دہی میں اگر آپ ریزنس ساتھ ملا لیں تو یہ ریزنس یعنی کشمش دہی میں ریزنس ملا کے کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے آئیرن اور آپ کے جو وائٹیمیس کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک نسخہ ہے دوسرا آپ نٹس کھائیں نٹس جو ہیں اب نٹس یہ نہیں مطلب کہ پیالہ بھر کے کھا لیں ہینڈ فول ہینڈ فول یعنی ایک مٹھی میں آپ کے جتنے آتے ہیں وہ ایک وقت کا یہی ہے یہ نہیں کہ آپ پیالے بھر کے بیٹ ہم لوگ کرتے ہی رہے ہیں لیکن ہم سب نے سیکھا ہے اور میں آ چاہتی ہوں آپ لوگ بھی سیکھ لیں کہ سب سے زیادہ بات جو ہے پروبلم ہی نہیں ہوتی جب ہم کونٹیٹی کنٹرول کرتے ہیں تو ہینڈ فول اف نٹس کھائیں جو بھی آپ کو اس وقت مل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور نٹس کے ساتھ میں ضرور کہوں گی کہ سیڈز بھی سیڈز ہمارے بہت ہی اچھے ہیں جو ہم مجھے جہادہ میں نانی کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ خربوزے وغیرہ جو بیج نکلتے تھے ان کو ڈرائے کر کے تو ہم ان کو کھول کے کھاتے تھے اور وہ آج تک شاید میں اسی لیے وہ سیڈز وغیرہ بہت پسند کرتی ہوں اور وہ بہت غزائیت ان میں ہوتی ہے پمکن سیڈ سیسمی سیڈ سن فلار سیڈ جیسے بہت ہی غزائیت والے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے سیزنل ویجیٹیبلز کی بھی بات ہم نے کر لی ہے اب نو سٹریس سٹریس کا بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہم بہت سی چیزیں کیا بلکہ کہ سب کچھ ہی ہمارے اللہ کے حوالے ہے اور وہ ہی سب کچھ سوٹ آؤٹ بھی کر دیتا ہے لیکن ہماری ہیومن نیچر ہے کہ ہم ہر چیز کی بہت پریشانی لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا دھیان جب پریشانی کا وقت ہو تو کسی آئی سی چیز پر لگائیں جو آپ کو اس پریشانی سے ہٹا لیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا خامکہ کی سردد نہیں ہوئے گی خامکہ کی وہ ہوتا ہے نا لوگوں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں انٹینشن سے وہ سب کچھ نہیں ہوگا اور یہ آپ سٹریس فری رہیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ سوئیں گے بھی آرام سے ورنہ ہماری نین بھی بہت خراب ہوتی اور یہ بھی میں نے نین کا بھی لکھا ہوا یہاں پہ سلیپ اور سٹار لگائے ہوئے کیونکہ بہت ہی ضروری ہے نین کا کہ ہمیں نین کے بارے میں ہم رات کو کوئی ٹی وی لگا لیتے ہیں کچھ ضرور پوری کرنی ہے کیونکہ ہمارے جسم کی بہت سی توڑ پھوڑ اور جو صحیح ہو رہا ہوتا ہے وہ رات کو ہو رہا ہوتا ہے جب ہم نین پوری کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نین پوری کر کے صبح اٹھتے ہیں تو انرجی لیول بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو اس کو ضرور دماغ میں رکھیں اس کے علاوہ ایکسرسائز ایکسرسائز تو میں بہت پروموٹ کرتی ہوں لوگا نہیں کر سکتے اور آپ سویمنگ نہیں کر سکتے تو آپ واک تو کریں کم از کم آپ باہر آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جتنا بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے واک ضرور کریں اور کچھ نہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے اس طرح کر کے چکر لگاتے رہیں لیکن گھڑی دیکھ لیں اس میں یہ ہے کہ آپ پندرہ منٹ بیس منٹ جتی دیر بھی کریں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آج آپ نے کچھ کیا ہے تو بیس تو ہے کہ آپ تھرٹی منٹ کا ٹائم رکھیں لیکن اگر عادت نہیں ہے تو آپ دس منٹ پندرہ منٹ سے شروع ہوں اور اس کو آج سہ 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 بڑھائیں اور اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو دو چار دفا سیڑھیاں چڑھ لیں ایک ہی ٹائم پہ یہ سوچ کر کہ میں اس لیے چڑھ رہا ہوں یا چڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ریگولر ڈائیٹ نورمل آفٹر کلیرنس اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک دفا ہمارا یورک ایسید کلیر ہو جائے ڈاکٹر کی کچھ شروع میں اگر بہت تکلیف ہو تو دوائیاں دیتے ہیں وہ ہو جائے اس کے بعد ہم نے پانی سے بھی اس کو منٹین کیا سب کچھ کیا جب ہو گیا تو پھر جو ہمیں کھانے کے بھی پرہیز بتاتے ہیں اس کو ہم نورمل طریقے سے اگر ہم کھائیں یعنی کہ اتنے نہ بھر بھر کے کھا لیں مناسب تھوڑا تھوڑا یعنی اگر ہم پالک کھا رہے ہیں تو روز تو نہیں کھائیں گے یا ہفتے میں ایک دفا یا دو ہفتے میں ایک دفا یا جس طرح بھی تھوڑی ہی کھائیں گے ایک ہی ٹائم کھائیں گے یا چلو ایک دن بنی ہے تو دو دفا کھا لیں گے تو اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ کھا سکتے ہیں انڈا پالک جو ریگولر آپ کی ڈائیٹ کی چیزیں ہیں جو ہمارے ریگولر ہاؤز ہولڈ میں روز مرہ کچن میں چیزیں بنتی ہیں وہ ہم نورمل کانٹیٹی کنٹرول کر کے روز کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمیں پہت دوائیاں آگئیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دو میں دوائیاں آپ کو بتانے لگی ہوں جو بہت ہی اچھی ہیں اور میں نے ازمائی بھی ہیں اور پیشنٹس کو بہت آرام آتا ہے ان سے ان کو ریگولر لینا پڑتا ہے بٹ کیونکہ یہ یوریک ایسیڈ ایک ریگولر چیز ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور یہ پھر کیونکہ ریگولر یوریک ایسیڈ ہے تو ریگولر دوائی بھی رہی گی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ہومیپیتھیک میڈیسن ارٹیکہ اورینس یہ ہے جی مدھر ٹنکچر کا نشان یہ مدھر ٹنکچر یہ capital Q ہے اس کو کہتے ہیں مدھر ٹنکچر یہ جسے کہتے ہیں نا جو بیس ٹنکچر ہوتا ہے یہ وہ ہے جب یوریک ایسیڈ ہمارے بلڈ میں انکریز ہوا ہو اور اس کو نوملائز کرنا ہو تو یہ دوائی بہت ہی مفید ہے ٹھیک ہے ڈوز بھی اس کی بتاؤں گی ابھی یہ دیکھیں آپ بہت ہی ہی ہیلپفل ہے گاؤٹ میں اور یوریک ایسیڈ ڈائیتیسز میں ٹھیک ہے اس کو کس طرح لینا ہے بیس کترے دو گھونٹ پانی میں تین دفعہ دن میں ٹھیک ہے یہ کب لینا ہے اتنا تین دفعہ آپ نے تب لینا ہے جب زیادہ بڑا ہو بہت تکلیف ہو تو آپ نے اس وقت لینا ہے ٹھیک ہے جب وہ مینٹین ہو جائے تو پھر دن میں ایک دفعہ ہر روز ٹھیک ہے اسی طرح بیس کترے دو گھونٹ پانی میں ایک دفعہ مینٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا آپ کا یہ ہو گیا جی یوٹیکا یورینز دوسری دفعہ بینزویکم ایسیڈ بھی بولتے ہیں اسے اور بینزویکم ایسیڈم بھی بولتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے 30 پوٹنسی میں ٹھیک ہے دونوں میں سے یہ والی دوائی کب لینی ہے تب جب یورین جو ہے وہ براؤنش ہو جائے آپ کا پشاپ براؤنش ہو جائے اور اس میں سے بہت ہی بری سمیل آ تیز سمیل آ رہی ہو ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے دوسرا آپ کے جو جوڑ اور ہڈیاں جو ہیں ان میں دردیں شروع ہو جائیں ان میں گاؤٹ ہو جائیں اور ہمارے جوئنٹس جو ہیں وہ ہلانے پہ کڑکڑ آواز بھی کریں اور بہت تکلیف پی ہو بہت درد ہو اور اس میں کرسٹلز جمع ہو جائیں موومنٹ سے بہت درد ہو اور بہت ہی پینفل ہو تو اس وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے ٹھیک ہے اچھا ان کو اس دوائی کو آپ نے لینا ہے چھے سے سات مہینے تک یہ لمبی آپ نے لینی ہے تاکہ یہ بلکل ختم کر دے گی اگر آپ اس کو ریگولر لیں گے خاص کر کے یہ ان پیشنٹس کو کام آتی ہے جو دوائی لیتے ہیں الوپیتھک دوائی کی بات کر رہی ہوں جو الوپیتھک دوائی لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ دوائی چھوڑتے ہیں تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ دوائی بہت سوٹیبل ہے یہ بہت ہیلپ کرتی ہے ایسے پیشنٹس کو کہ جو بار بار جورک ایسیڈ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو کام آئے اور آپ کو ہیلپ کرے اور اگر کوئی چیز رہ گی ہو جو میں نے نہ اس میں بتائی ہو تو پلیز آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں ضرور کوشش کروں گی اس کو جواب دینے کی اور اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ تو میں ضرور کہوں گی تاکہ آپ کے علاوہ اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے اور اللہ آپ سب کو شفا دے تینکیو سو مچ